کوئی ہے نہ کوئی ہے نہ کوئی تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن بھائیو بیٹے بیٹیو آج اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ آسیب جنات چڑیلیں جادو چل گیا اثر ہو گیا اور عرف عام میں بارلی شہویں میرے پاس جی میل پہ یا وٹس ایپ پہ اگر دن بھر میں مثال کے طور پہ سو میسج آتے ہوں جن میں سوال پوچھے جاتے ہیں تو ان میں سے ستر فیصد سوال اس بات پہ ہوتے ہیں کہ باجی مجھ پہ اثر ہے مجھے ڈر لگتا ہے کسی نے مجھ پہ کوئی جادو کروا دیا ہے کوئی میرے پیچھے پڑا ہے مجھے لگتا ہے میرے پہ جن ہیں مجھے ہر وقت خوف رہتا ہے میں اکیلا کہیں نہیں جا سکتا میں تنہا اپنے روم میں ڈر جاتی ہوں مجھے نظر آتی ہیں شکلیں مجھے ایسے وجود نظر آتے ہیں بس میرے تے بارلی شیماندہ اثر ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ اور حیرت کی بات ہے کہ پاکستان سے باہر موجود بہت سے بہن بھائی کوئی یوکے میں کوئی یو ایسے میں کوئی جرمنی سے کوئی دبائی سے اور کوئی سعودیہ سے اس بارے میں وائس میسج کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں بہت سے بابوں سے رابطہ کیا ہوا ہے وہ پڑھائی بتا دیتے ہیں اور کچھ چلے کرنے ہوتے ہیں انہوں نے خود کہ تمہارے اثرات دور ہو جائیں گے تو ان کو کافی پیسے بھی بھیجے جا چکے ہیں مگر خوف ہے کہ دور نہیں ہو رہا کسی کو خود پرابلم ہے تو کسی کے کسی قریبی ریلیٹیف کو اور اس کے علاوہ کچھ پاکستان میں بھی موجود بہن بھائیوں نے کہا کہ وہ خود ملنا چاہتے ہیں بلکہ ان کے والدین یہاں آ کر مجھ سے کوئی حل چاہتے ہیں جس سے ان کا یہ خوف دور ہو وہ چیزیں دور ہوں جن کا شکار ہیں کافی لوگوں کو تفصیل سے وائس میسج پہ رپلائی کیے مگر اب بہتر لگا کہ اس بات کو کلیرلی ویڈیو میسج کے ذریعے ایک ہی بار اپنی سائٹ سے بتا دوں تاکہ الگ الگ سمجھانے میں جو وقت لگ رہا ہے اس میں بھی بچت ہو ویری فرنکلی اینڈ ویری کلیرلی بہن بھائیو میرے لیے یہ ایک بیسٹ اپرچونیٹی ہے کہ اگر میں لوگوں کے خواب سے ارننگ کرنا شروع کر دوں ان کے دلوں میں دماغ میں اس بات کو ہوا دیتی رہوں کہ ہاں تم پہ اثر ہے تم پہ آسیب ہے اور اس کا علاج ہو جائے گا بس اتنے پیسے لگنے ہیں اثر بہت سخت ہے اگر اس کا علاج نہ ہوا تو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے جان کا مال کا تمہارے گھر والوں پہ بھی اثر ہو رہا ہے جلدی کچھ کرنا پڑے گا ہدیعہ دینے کی تیاری کرو یہ خوراک ہے مواقلوں کی جو یہ سب اثرات تم سے دور کر دیں گے ہرن کی جلی پہ تعویز لکھنا ہے خالص زافران بھی چاہیے اور بھی بہت سی جڑی بوٹیاں لانی ہوں گی تب جا کر کام بنے گا اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ پھر تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا بہار کے ملک میں بیٹھے ہو ذرا بھیجنا یہی کوئی شروع کا سمان ہے ابھی تو سٹارٹ میں تیس پہنتیس ہزار لگیں گے بس کچھ زیادہ نہیں اور جو پاکستان میں موجود ہوں تم بھی نکالو پیسے یہی کوئی دس سے پندرہ ہزار تو شروع میں لگنے ہیں وہ تو لگنے ہی لگنے ہیں آخر توڑ کرنا ہے بھائی مزاگ تھوڑا ہے بہت برا اثر ہے تم پہ تو کیا خیال ہے بہن بھائیو کتنا آسان کام ہے گھر بیٹھے کوئی آپ کو کال پہ ورس ایپ پہ وائس میسیج پہ اپنے خود کا خوف بتا رہا ہوں اور اسی خوف کو میں اپنی کمائی بنا لوں اگر میرا مقصد صرف اپنی جیب بھرنا ہی ہو تو ایسے لوگوں کا شکار کتنا آسان ہے جو خود چل کر گھر تک رکم دینے کو تیار ہیں اللہ معاف کرے ایسے لالت سے بھی اور ایسی جہالت سے بھی میں اب بہت صاف اور آسان لفظوں میں آپ سب بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں کو جواب دینا چاہتی ہوں اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کے بعد اس موضوع پہ مرسے سوال ہرگز نہ کیا جائے نہ جی میل پہ نہ ورس ایپ پہ مجھے کسی کو بھی راہ سے بھٹکانا نہیں ہے نہ ہی کوئی دنیا کا عمال تم لوگوں سے اکٹھا کرنا ہے فی سبیلاللہ بات سمجھا رہی ہوں تاکہ مخلوق خدا راستہ سمجھ سکیں سورت آل عمران کی آیت ایک سو پجتر میں اللہ پاک فرما رہی ہے غور سے سنو یہ کوئی عام انسان یہ کوئی درویش مجذوب یہ کوئی بابا یہ کوئی آمل یہ کوئی ایرہ غیرہ نہیں بلکہ یہ فرما رہے ہیں تمہارے پروردگار تمہارا رب تمہارا مالک تمہارا خالق جس نے تمہیں بنایا ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے جو تمہیں ہر لمحے دیکھ رہا ہے جو تمہیں ہر طرح جانتا ہے جو تمہارے دلوں کی جانتا ہے وہ فرما رہا ہے وہ پروردگار اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے سورت آلہ عمران آیت 175 میں سو یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے پس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو ایمان والے ہو شیطان کا دوست کون ہے اب یہ سمجھو کہ شیطان کا دوست تمہارا خوف ہے تم جتنا ڈرو گے اللہ کے سوا کسی بھی شیطان سے وہی شیطان استعمال کرتے ہوئے تمہیں ڈراتا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مت ڈرو بس مجھ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو ایمان والا کیا ہے یعنی جس کو اللہ کے ہونے پہ اللہ کے رب ہونے پہ اللہ کے اپنے مالک اور خالق ہونے پہ ایمان ہے تو وہ نہیں ڈرے گا کسی بھی دنیا کی کائنات کی شیطان سے کہ کوئی شیطان اسے نقصان پہنچا سکتی ہے بینہ اللہ کے ازن کے اس کی مرضی کے اللہ کے حکم اگر نہیں تو کوئی اللہ کے سوا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا اللہ ہی تمہیں زندگی اور موت دیتا ہے وہی تمہیں بچاتا ہے ہر شیطان سے وہ سب سے طاقتور ہے اگر یہ تمہارا ایمان ہے کہ تمہارا رب سب سے طاقتور ہے تو اس کی بنائی ہوئی مخلوقات سے ڈر کر تم اپنے ہی جیسے انسانوں کے پاس جا کر مدد مانگتے ہو ایسے انسانوں کے پاس جن کو یہ بھی معلوم نہیں مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ اگلے لمحے کیا ہو جانا ہے میں نے زندہ بھی رہنا ہے کل تک یا مر جانا ہے میری زندگی خود کی کتنی ہے مجھے کسی بھوت کے ذریعے مارا جائے گا یا کسی بیماری کے ساتھ یا کسی ایکسیڈنٹ میں یا گولی لگ کے موت ہونی ہے میں تو یہ بھی نہیں جانتی تو میں تم لوگوں کے لیے کیا کر سکتی ہوں وہ بابے جن کو تم پیسے لٹا رہے ہو وہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں ذرا سوچا ہے کبھی اگر تمہیں ان پہ اتنا اعتماد ہے کہ وہ بہت طاقتور ہیں تو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں جو پاکستان میں موجود ہو اور جو پاکستان سے باہر بیٹھی ہو ان بابوں سے رابطہ کرو اور انہیں کہو کہ تم تو بہت طاقتور ہو تم اللہ کی باتوں کو موڑ سکتے ہو اللہ کے حکم کو بدل سکتے ہو اگر اللہ چاہتا ہے کہ مجھے نقصان ہو تو تم اس کو فائدہ دے سکتے ہو تم اسے بدل دو گے فائدے میں تم تو بہت طاقتور ہو تمہارے پاس موقع ہیں جنات ہیں تم ان کی خوراک کے لئے حدیعہ مانگتے ہو تو ذرا ان جنات اور موقعوں کا رخ مڑو کشمیر کی طرف وہاں تمہارے بہن بھائی تکلیف میں ہیں یہ بابے طاقتور ہے نا یہ تو تمہیں قسمت کا حال بتاتے ہیں یہ سب کر سکتے ہیں تو پھر جاؤ ان کو بولو بابے کو کہ بابا جی ہم پورا پاکستان مل کر آپ کو حدیعہ دے گا ذرا کشمیر کا حالات ٹھیک کرو اپنے موقعوں کو بھیجو تمہیں بڑی طاقتور چیز ہو ذرا یہ آزما کر دیکھو تو صحیح بہن بھائیو بیٹے بیٹیو غور سے سنو میری اس بات کو کہ میں خلاف نہیں میں اس بات کو رد نہیں کر رہی کہ جنات یا یہ بھوت یا جو ایسی چیزیں ہم سنتے ہیں آسیب یا بارلی چیزیں ان کا کوئی وجود نہیں ان کا وجود ہے اللہ نے بہت سی مخلوقات بنائی ہوئی ہیں جن میں سے ہم بہت کو جانتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو نہیں ان میں یہ بارلی شہویں جن کا آپ بار بار ذکر کرتے ہو یہ موجود ہیں جن بھی موجود ہیں اور سائے بھی موجود ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا موجود ہیں یہ سب اللہ کی بنائی مخلوقات ہیں اور یہ تمہیں کبھی نقصانیں نہیں دے سکتی بنا اللہ کی مرضی کے اور نہ کوئی فائدہ دے سکتی ہیں جس طرح گھر میں ہمارے اور بہت سی دیکھی جانے والی مخلوقات ہیں جیسے کہ چھپکلیاں کیرے مکوڑے کتے بلے یہ سب اللہ کی بنائی مخلوقات ہیں اور یہ ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں اسی طرح یہ جنات بھی اللہ کی بنائی مخلوق ہیں جیسے کہ ہم انسان اگر تمہیں اپنے رب پہ بھروسہ ہے تو پھر ڈرتے کیوں ہوں میں اپنے رب کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ بات صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم لوگوں کو یہ بات اپنے ذہن میں کلیر ہو جائے کہ میں اپنی آنکھوں سے ایسی ہوائی مخلوقات کو دیکھتی ہوں یہ ہر وقت کا مشاہدہ نہیں جب بھی اللہ چاہے یہ نظر آ جاتی ہیں موجود ہوتی ہیں میلے کمرے میں بھی ہوتی ہیں میں نے باہر چلتے پھرتے بھی دیکھتی ہوں مگر اب مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ جب سے مجھے اللہ کا علم اللہ کی آیات اللہ کا یہ پیغام مل چکا کہ یہ مخلوقات ہی ہیں اور سب اللہ کے انڈر ہے ہر شئے اللہ نے بنائی ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی کچھ نہیں کسی کی کوئی حیثیت نہیں اور میرا بھروسہ ہے یقین ہے ایمان ہے کہ اللہ کے سوا مجھے کوئی دوجی شئے پوری کائنات میں کچھ نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتی یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے میں انسان کی شکل میں مخلوق ہوں اور یہ اپنی شکل میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اللہ نے انہیں جیسا بنایا نہ میں انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہوں نہ یہ مجھے کوئی نقصان دے سکتے ہیں اور میرا خوف دور ہو گیا یہ کچھ نہیں کہتی اگر تم ان کو اپنا خوف نہ بناو یہ عام مخلوق کی طرح پھر آتے جاتے رہتے ہیں جیسے کمرے کی دیواروں پہ چھپکلیاں گھومتی ہیں کیا غور کرنا ان پہ بس اللہ کی یاد رکھو کہ وہ مارنے والا ہے وہی بچانے والا پھر شیطان کا ساتھی یہ تمہارا خوف جنات کی چڑیل کی عصیب کی شکل میں تمہارے حواسوں پہ نہیں چھائے گا ان چیزوں سے تو ہزارہ درجے ظالم اور خوفناک تو یہ آج کا انسان ہے یہ بھی تمہیں مار دیتا ہے موت تو موت ہی ہے وہ جب آنی ہے وہ آنی ہے وہ کسی بیماری کے ہاتھ آ جائے کسی انسان کے ہاتھ آ جائے کسی بھوت کے ہاتھ آ جائے یا کسی حادثے کے ہاتھ آ جائے موت بہرحال موت ہے تو اللہ کا فرمان ہے کہ زندگی اور موت کا وقت مقرر ہے اس لئے روز مرنے کی ضرورت نہیں اپنی سوچوں میں ہی کوئی بھی مخلوق اللہ کے حکم کے بینا تمہیں نقصان نہیں دے سکتی بس اس پہ بھروسہ رکھو اللہ جو بچانے والا ہے ہر شہ سے ہر شر سے کیا وہ نہیں بچا سکتا شہ سے ڈر لگتا ہے کہ اس میں طاقت ہے وہ اللہ سے بھی بڑھ جائے گی یہ بارلی شہمیں جو رب کی بنائی مخلوق ہیں تو پھر تمہارا ایمان کی تر گیا تمہیں اپنے رب پہ بھروسہ کیوں نہیں توقع نہیں ایمان نہیں تو پھر اللہ بتا رہا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں سے تمہیں ٹرائے گا اور اس کا سب سے بڑا دوست تمہارا ہی خوف ہے ارے اثر ہو گیا جاتو ہو گیا آسیب پڑ گے پیچھے اب کیا ہوگا چلو فلاں بابا جی کے پاس وہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے ایمان کو کمزور کر دے بس یہ کام ہے شیطان کا کہ تمہارا ایمان اللہ سے دور کر دے اور لا بٹھائے کسی تم جیسے انسان پہ کہ تم اب اس سے مدد مانگو اور وہ چاہتا کیا ہے یہی شیطان تمہیں ہر طرف سے گھیر گھار کر صرف اس بات پہ لانا چاہتا ہے کہ تمہارا ایمان اللہ کے طرف سے کمزور ہو جائے تمہارا ایمان اللہ کی ہر بات سے اٹھ جائے بس اس کا یہی مقصد ہے وہ کبھی تمہارے خوف کو جن بنا کر کبھی اصیب بنا کر کبھی کچھ بنا کر سامنے پیش کرتا رہتا ہے اور تم اس کا شکار ہو جاتے ہو اس وقت اپنے اللہ سے ڈرو مت خوف کھاؤ کسی چیز کا اللہ پہ بھروسہ رکھو یہ چیزیں کچھ نہیں کہتی یہ عام بالکل ان کا آنا جانا جیسے کہ ہم عام گھومتے ہیں بس کبھی نظر سے یہ گزر جاتی ہیں تو ان سے خوف نہیں کھانا ان کو خوف مت بنانا برنہ شیطان تمہیں کسی عام مخلوق کے ہاتھوں ڈرا کے تمہارا ایمان ضائع کروا دے گا فی امان اللہ